اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم آج اپنے اسلامیات کے لیکچر نمبر 3 کی طرف آئیں گے آپ لوگ جلدی سے اپنی اسلامیات کی کتابیں نکال لیں اور صفحہ نمبر 9 پر آ جائیں جیسا کہ آپ کو یاد ہے کہ ہم نے اس سے پہلی کلاسز کے اندر اپنی ریڈنگ کو کمپلیٹ کیا تھا لیکچر کی آج ہم مشک کریں گے ٹیک ہے ٹیک مشک میں آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے درجہ زیل سوالات کے جوابات دیجئے تو آپ کے اس پیج کی اوپر پانچ سوالات پوچھے گئے ہیں ان پانچ سوالات کے ہم نے شارٹ آنسرز کرنے ہیں تو یہ شارٹ آنسرز جو جس طرح سے میں نے یہاں پہ لکھے ہیں میں ان کو ایک دفعہ ریڈ آؤٹ بھی کر لوں گا آپ نے اپنی نوٹ بکس کے اوپر یہ آپ کا آج کا کام ہے آپ نے اپنی نوٹ بکس کے اوپر بہت خوبصورتی سے یہ سارے سوالات کے جوابات لکھنے ہیں اور اس کے بعد ان کو یاد کرنا ہے یاد کرنے کے بعد اپنے گھر اپنے والد یا والدہ کو سنانے ہیں تو یہ ورک آپ کا جو ہے جس دن ہم نوٹ بکس منگوائیں گے تو یہ آپ کا اس ڈیٹ کا ورک چیک ہوگا ٹھیک ہے جی سب کو سمجھ آگئی پہلا سوال ہے عمال کا ہماری آخرت سے کیا تعلق ہے جی ہم مضمون میں بہت تفصیل سے اس کا ذکر کر چکے ہیں جواب ہے عمال آخرت کا بیج ہیں انسان کا عمل ہی آخرت میں نتیجہ پیدا کرتا ہے اچھے عمال آخرت میں اچھے نتائج پیدا کرتے ہیں جیسا کہ اچھے عمال انسان کو جنت میں لے جاتے ہیں اور برے عمال جہنم میں لے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو عمال کا آخرت سے کیا تعلق ہے کہ آخرت کا دار و مدار ہی عمال کے اوپر اوکے جی ہم آ جاتے ہیں دوسرا شارٹ کوسٹن جو ہے اگر ہم یہ کہیں کہ یہ دنیا کے دنیا کھیتی ہے عمال بیج ہیں اور نتیجہ پھل ہیں تو کیا یہ درست ہوگا بیان کیجئے بلکل درست بات ہے دنیا کی مثال ایک کھیتی کسی ہے جس میں انسان بیج بوتا ہے اور بیج عمال ہیں اچھے عمال جیسا کہ سچ بولنا دوسروں کے کام آنا یا برے عمال جیسا کہ کسی کو تکلیف دینا عمال ہیں اور ان عمال کا نتیجہ ہی اچھا یا برا آتا ہے اچھے عمال آپ کو لوگوں میں ممتاز کر دیتے ہیں اور برے عمال لوگوں میں نفرت پیدا کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عمال ہی ہیں جن کا نتیجہ دنیا میں بھی آتا ہے اور آخرت میں بھی آتا ہے تیسرا سوال ہے قرآن نے سورت الانعام میں دنیا کے لیے کیا کہا ہے تو یہ آپ نے پیچھے مشک سے ہی اس سے اپنے چپٹر سے دیکھ لینا ہے جو آیت ہے اس کا ترجمہ آپ نے لکھ لینا ہے کہ ترجمہ کیا تھا اور دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور مشغلہ ہے اور بہت اچھا گھر تو آخرت کا گھر ہے یعنی ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں کیا تم نہیں سمجھتے تو یہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینی ہے میں نوان آیت ہے چوتھا کوسٹن ہے آخرت سے کیا مراد ہے وضاحت کیجئے آخرت کیا ہے آخرت کا مطلب ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا آخرت نتیجے کو کہتے ہیں انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اس کا ضرور کوئی نتیجہ نکلتا ہے جیسے آپ کسی شخص کے کام آئیں تو وہ آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتا ہے ایسے عمل پر آپ کے لیے جنت میں باغات تیار ہو جاتے ہیں یہ آخرت کا مفہوم ٹھیک ہے جی سمجھ آگئی آخرت کا مفہوم ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز نتیجے کے بغیر نہیں ہوتی اس کا نتیجہ ہوتا ہے نتیجہ دنیا میں بھی آتا ہے اور آخرت میں بھی آتا ہے ٹھیک ہے اور آخری سوال تھا چند ایسی چھوٹی نیکیاں لکھیے جن کے عجر بڑے ہیں اس کا جواب ہے بہت سی چھوٹی نیکیاں ایسی ہیں جن کا عجر بہت بڑا ہے جن میں سے چند یہ ہیں کسی پیاسے کو پانی پلانا بھوکے کو کھانا کھلانا بھٹکے ہوئے کو درست راستہ دکھانا اپنا غصہ برداشت کرنا بدلے کی طاقت رکھنے کے باوجود بدلہ نہ لینا مشکل میں سبر کرنا راستے میں بڑی رکاوٹ کو پڑی رکاوٹ کو دور کرنا اور انسانوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا ٹھیک ہے تو یہ سب وہ چھوٹی نیکیاں ہیں جن کو کرنے میں کبھی بھی دکت نہیں ہوتی بہت چھوٹی چھوٹی نیکیاں پر یہ ان کا عجر جو ہے وہ بہت بڑا ہے تو بیٹا آج کے ساری جو ہماری مشک ہے اس کو ہم نے مکمل کیا ایک صفحہ ہم نے آج کیا ایک ہم اپنے اگلے لیکچر کے اندر کریں گے موسیقی